مووی سٹارٹ ہوتی ہے شہر میں میری نام کی ایک لڑکی سے جو کہ بہت زیادہ سوفٹ ہارٹڈ اور کائن سی نیچر کی لڑکی تھی گھر میں وہ اپنے کھانا بنا رہی تھی یہاں پر ایک چھوٹا سا چھوہ آ کر اس کا کھانا چھوڑانے لگتا ہے پت اپنی نیچر کی وجہ سے میری اسے کھانا دے دیتی ہے یہاں پر اچانک سے روم میں بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے اور اس میں سے ایک آواز آتی ہے وہ آواز میری کو بتاتی ہے کہ کچھ عرصے میں اس کے گھر میں ایک میجکل بیبی آنے والا ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں یہاں کا کنگ بنے گا ساتھ ہی وہ آواز میری کو بتاتی ہے کہ میری کو اس بیبی کا خیال رکھنا ہوگا اور میری بھی یہ بات مان لیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ میسیج کار کی طرف سے آیا ہے اس کے بعد وہ بہت برائیڈ لائٹ آسمان کی طرف جاتی ہے اور ایک سٹار میں چینج ہو جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ تیز جمک رہا تھا یہ ساری بات تو اس چوہے نے بھی دیکھ لی تھی اور جس کے بعد وہ جاتا ہے یہ بات اپنے سارے دوستوں کو بتانے کے لیے بہاں پر ہم بہت سارے جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس تیز چمکنے والے سٹار کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی تھے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک ٹونکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام وہ ہے وہ اپنے ڈائر کے ساتھ مل کر کام کیا کرتا تھا وہ اپنے ڈائر کو بتاتا ہے کہ اسمان میں چمکنے والا تارہ اس کی قسمت کو بھی چینج کر دے گا اور اسے بہت زیادہ لکی بنا دے گا اس کے ڈائر اسے منع کرتے ہیں کہ ایسے ڈریمز تم مت دیکھو اور اپنے کام پر فوکس کرو اب اس کے ساتھ ہی وہاں پر بو کا فرینڈ ایک برڈ آتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آج کے دن شاہی سواری نکلے گی یہ بات سن کر وہ اپنے ڈائر کو کہتا ہے کہ اس ڈائر نے اس کی قسمت بدل دی دی ہے پر اس کے ڈائر پھر بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ایسے ڈریمز نہیں دیکھنے چاہیے وہ اپنے ڈائر کو کہتا ہے کہ وہ ایک دن اس شاہی سواری کا حصہ ضرور بنے گا اس کے بعد وہ باہر دیکھتا ہے کہ شاہی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے جس کے بعد وہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ترقیبیں دھون کے خود کو ازاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران وہاں کا حال بہت زیادہ برا کر دیتا ہے اب جب اس چکی کا مالک وہاں پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے شیٹ کا کتنا برا حال ہو گیا ہے تو وہ بو کو بہت ہی مضبوطی سے باند دیتا ہے وہ تو اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں پر ٹک نہیں سکوں گا میں یہاں سے ضرور نکلوں گا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکس منس گزر چکے ہیں اس کے بعد بھی بو وہی پر بندہ ہوا ہے یہاں پر اس کے ڈیاد کو اس پر بہت زیادہ درت آتا ہے اور وہ پلان کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بو کو ازاد کر دیا جائے یہاں پر وہ ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے وہ بیمار ہے اور جیسے ہی وہاں کا مالک آتا ہے بو کے فادر اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہی چانس ہے تم چلے جاؤ یہاں سے اور بھاگ جاؤ بو کے ڈیاد اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے سارے ڈریم ضرور پورے کرنا جس کے بعد یہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے اسی دوران اس کے پاؤں پر چھوٹ بھی لگتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے باہر آ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی گھر ہے میری کا جسے ہم نے مووی کے بلکل سٹارٹ میں دیکھا تھا وہ یہاں پر اپنے ہسپنڈ جوسف کے ساتھ رہتی ہے میری بہت عرصے سے اپنے ہسپنڈ کو اسی بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ کیسے اسے ایک دن آواز آئی تھی یہاں پر میری کو پتا چلتا ہے کہ ٹیبل کے نیچے کچھ ہے جب وہ دیکھتی ہے تو وہ بھا تھا میری دیکھتی ہے کہ اس کے پاؤں پر چھوٹ بھی لگی ہے جس کے بعد وہ اپنے سکاف سے اس کے پاؤں کو پتی بانتی ہے یہاں پر جوسف بھی آ جاتا ہے جس کے بعد جب وہ بھا کو دیکھتا ہے تو اسے یہاں سے بھگانے لگتا ہے پتہ میری اسے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اسے یہی پر رکھ لینا چاہیے اسی سب کے پیچ میں میری موقع دھون لیتی ہے اور جوسف کو ساری بات بتا دیتی ہے پہلے تو جوسف کافی زیادہ گھبراتا ہے لیکن اس کے بعد وہ بھی میری کا ساتھ دینے کیلئے ریڈی ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پر اسی کا وہ فرنڈ برڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا مالک تمہیں بھائے دھون رہا ہے جب تک تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا تمہیں یہی پر رہنا چاہیے تاکہ تم ٹھیک سے بھاگ سکو ورنہ تم پکڑے جاؤ گے اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں تین وائز مین کو جو کہ دیزرٹ کروس کر رہے تھے اپنے کیملز پر وہ یہاں تک آئے تھے صرف اسی لیے تاکہ وہ اس میجیکل بیبی کو گفتز دے سکیں اس بات کے لیے جب وہ پیلس میں پہنچتے ہیں تو کنگ کو لگتا ہے کہ شاید یہ سارے گفتز اس کے لیے ہیں پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے گفتز تو میجیکل بیبی کے لیے ہیں وہ ساتھ ہی بھی بتاتے ہیں کہ یہ میجیکل بیبی آنے والے فیچر میں کنگ بنے گا اب یہ بات سن کر تو کنگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دو ہنٹرز کو بلاتا ہے اور ان کی دو ہنٹر ڈاکس کو بھی اور جا کے کہتا ہے کہ اس میجیکل بیبی کو دھون کے لے کر آؤ جس کے ساتھ ہی وہ ان تین وائز مین کو بھی لوگ اپ میں ڈال دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اسی چوہے کو جو کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جس کو میری کی ساری بات کے بارے میں پتا چل چکا تھا وہ سارے اینملز کو آنے والے بیبی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ میجیکل ہوگا یہاں پر وہ ہنٹرز اپنے ڈاکس کے ساتھ پہنچ آتے ہیں ان میں سے ایک ہنٹر ڈاک اس چوہے سے ساری بات نکلوا لیتا ہے کہ میجیکل بیبی کہاں پر ہوگا جس کے بعد وہ ہنٹرز کو لے کر اس طرف نکل پڑتا ہے دوسری طرف ہم بو کو دیکھتے ہیں جو کہ میری اور جوسف کے گھر میں بہت زیادہ انچوائے کر رہا تھا یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ جوسف اسے ایک بھگی کے ساتھ باننے والا ہے کیونکہ اس نے اور میری نے سٹی کی طرف جانا ہے بو کا فرنڈ پھر سے اسے کہتا ہے کہ اگر تم بھگی کے ساتھ بند کر چلے گئے تو تم تو شاہی سواری کو مس کر دوگے اب اس کے بعد وہ بہت زیادہ رزیسٹ کرتا ہے جس سے جوسف بہت دنگ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ حسا کر رہا تھا تو پھر میری اسے کہتی ہے کہ ہم پیدلی چلے جائیں گے اس کو یہی بڑھینے دو اس کے بعد جوسف لک لگاتا ہے اور وہ دونوں تو چلے جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ہنٹر بھی اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں جو کہ ڈھونٹے ڈھونٹے میری کی گھر بھی آ گئے ہیں اب وہ دونوں ہنٹر ڈھونٹس بو سے پوچھتے ہیں میری کا وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن اس کے پاؤں پہ وہ دپٹہ لگاوا تھا جس کو سمیل کر کے وہ دونوں ڈھونٹس وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ میری کہاں گئی ہے اب بو کو جب یہ بات ریالائز ہوتی ہے تو وہ نکل پڑتا ہے میری کو بچانے کے لیے لیکن ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ ایک پلان تھا ان دونوں ہنٹر ڈھونٹس کا خلپ سے گزر کر تھا لیکن وہ اس کی بات سن کر اس راستے کو فالو کرنے لگتا ہے اب وہاں پر اسے راستے میں ایک شیپ ملتی ہے جس کا نام روت تھا روت بو کو بتاتی ہے کہ کیسے وہ بھی بہت ہی بے سربری سے میجکل بی بی کا ویت کر رہی ہے اور وہ اس برائیٹ سٹار کو فالو کر رہی ہے تاکہ جہاں پر میجکل بی بی ہونا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے وہ اسے بھی بتاتا ہے کہ کیسے ایک ہنٹر آ رہا ہے اپنے ڈاکس کے ساتھ یہ بات سن کر روت بھی کہتی ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی چلے گی سٹی کی طرف ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر اپنے دونوں ہنٹر ڈاکس کے ساتھ پہنچ چکا ہے یہاں پر ساتھ ہی ہم ان تین کیملز کو دیکھتے ہیں جو کہ وائز من کے تھے یہ تینوں کیملز کینگ کی بات سنتے ہیں کہ کیسے وہ آنے والے میجکل بی بی کو مارنے کا پلان بنا رہا ہے اب کینگ کوئی بات سوچ کر ان تینوں وائز من کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جا کر اپنے آنے والے نئے کینگ کو دھون سکتے ہو اب تینوں کیملز سمجھ آتے ہیں کہ کینگ کی چال ہے تاکہ وہ ان تین وائز من کو فالو کر کے آنے والے نئے کینگ تک پہنچ جائے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے نئے کینگ کو وان کریں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ چکا ہے میری اور جوسف کے پاس اور وہ ان کو وان کرنے کی کوشش کرتا ہے روت بھی اس میں ان کے ساتھ انوال تھی لیکن وہ دونوں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے یہاں پر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر بھی اپنے دونوں ہنٹر ڈاکس کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکا ہے جس کے بعد فوراں یہاں پر وہ میری کو لے کر میلے میں چھپ جاتا ہے اس کے ساتھ ہنٹر بھی اس میلے میں میری کو ڈھوڑنے لگتا ہے یہاں پر اتنے زیادہ لوگ تھے کہ بھو کو لگ رہا تھا کہ کوئی اور انسان ہی ہنٹر ہے جس کے بعد وہ اس کو یہاں سے بہت زیادہ دور لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف ہنٹر نے میری کو دیکھ لیا تھا وہ اپنے دونوں ڈاکس کو ایک چکا پر باند دیتا ہے اور میری کی طرف جانے لگتا ہے بھو کو جب فیالائز ہوتا ہے کہ اسے مدد کرنی ہوگی تو وہ جوسف کی بگی کو فری کر دیتا ہے جو کہ میلے کی طرف جا رہی تھی یہاں پر میلے میں تو بہت زیادہ گربر ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ بھی ہوتی ہے پر اسی کی وجہ سے ہنٹر ایک ویل میں گر جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے میری کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کھیشنے لگتا ہے میری سمجھ جاتی ہے کہ یہ ساری گربر بھو کی وجہ سے ہوئی ہے دوسری طرف دونوں ہنٹر ڈاکس بھی بندے ہوئے تھے میلے میں اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے صرف وہ کی وجہ سے میری اس کو بہت زیادہ ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے پر جوسف اس کی ایک نہیں سنتا اب اس ساری بات سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے برد فرینڈ کے ساتھ یہاں سے دور جانے کے بارے میں سوچتا ہے یہاں پر روت بھی بہت کوشش کرتی ہے وہ کو سمجھانے کی پر کوئی فائدہ نہیں تھا اور وہ اپنے برد فرینڈ کے ساتھ چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میلے میں ہنٹر واپس آ گیا ہے اور وہ اپنے دونوں ڈاکس کے ساتھ ایک بار پھر سے میری کو فالو کرنے لگا ہے بو کے جانے سے میری بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہی تھی پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے برد فرینڈ کے ساتھ شاہی سواری کی طرف نکل پڑا ہے بو اور ڈیو تو اکیلے نکل ہی چکے تھے کافی دور جانے کے بعد ان کو شاہی سواری بھی نظر آ جاتی ہے اب بو کا ڈریم کمپلیٹ ہونے ہی والا تھا لیکن یہاں پر وہ میری کی بندی ہوئی پٹی اتر جاتی ہے اور اچانک سے بو کو ریالائز ہوتا ہے کہ اسے میری کو اکیلے نہیں جھوڑنا چاہیے تھا اس کے بعد وہ اپنے برد فرینڈ سے کہتا ہے کہ تم شاہی سواری میں اکیلے چلے جاؤ کیونکہ مجھے جانا ہے میری کے پاس پر وہ برد بھی بو سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ڈریم اور اپنا ڈریم ساتھ ہی پورا کروں گا ہم الگ نہیں ہو سکتے اس کے بعد ایک بار پھر سے یہ دونوں میری کو دھونے کے لیے نکل پڑتے ہیں دوسری طرف میری اور جوسف تو راستے میں تھے بٹ ان کی بگی دو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوسف کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سارا غصہ میری پر نکالتا ہے میری کو بہت برا لگتا ہے اور وہ کے لیے ہی آگے نکل پڑتی ہے اس کے بعد جوسف کو بھی بہت برا فیل ہوتا ہے اتنی ہی دیر میں وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ جوسف کو پل کرتا ہے کہ تم بھی میری کے ساتھ جاؤ اس کے بعد وہ میری کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے ساتھی کہتا ہے کہ ہم جو بھی پرابلم ہوگی ساتھ مل کر سالف کر لیں گے اس کے بعد یہ لوگ آگے نکل پڑتے ہیں اور میری بو پر بیٹھ کے آگے نکل پڑتی ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائز مین بھی اور ہنٹر بھی یہاں پر ساتھی بو کو اپنا پرانا مالک بھی مل جاتا ہے جو کہ جیسے ہی بو کو دیکھتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہاں پر اس کا فرینڈ برڈ اور رود بھی کچھ نہیں کر پاتے جوسف کو بھی سٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ساتھی وہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ بھی کہیں غائب ہو گیا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائز مین بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ ایک جگہ پر اپنے کیملز کو باند دیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اس بیبی کو دھوننے کے لیے دوسری طرف وہ مالک بو کو اپنے ساتھ لے آتا ہے جہاں پر وہ اسے اپنے ہی فام میں باند دیتا ہے وہاں پر اور بھی بہت سارے اینملز تھے جو کہ بو کو بہت بہت انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں وہ سب بو کو کہتے ہیں کہ اس سپرائیٹ سٹار کی شائن یہاں پر پڑ رہی ہے یعنی کہ ماجیکل بیبی یہی پر ہوگا اینملز بتاتے ہیں کہ کیسے یہ لائٹ اتنی زیادہ تیز ہے یہاں پر آنا ہوگا جس کے بعد وہ ساری ہیلپ کرتے ہیں بو کو فری کرنے میں اور وہ یہاں سے نکل پڑتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیسے ہنٹر بھی اب یہاں تک پہنچ چکا ہے بو کو اب اپنا برٹ فرینڈ ملتا ہے اور روت اور وہ ان دونوں کو کہتا ہے کہ یہاں پر ہنٹر پہنچ چکا ہے جس کے بعد ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی تاکہ ہم اس کے ڈاکٹ سے لڑ سکیں وہ برٹ بھی چلا جاتا ہے سٹی کی طرف کے کہیں ہیلپ لے سکیں راستے میں اسے وہی تین کیملز بھی ملتے ہیں دوسری طرف روت اپنے باقی ساری ساتھیوں کے پاس جاتی ہے وہ سب لوگوں کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ آؤ ہیلپ کی ضرورت ہے بڑ روت کی کوئی بات نہیں سنتا اب روت کو یہاں پر بہت غصہ آتا ہے وہ اونچ جاسا چلاتی ہے یہاں پر آسمان سے وہی لائٹ آتی ہے جو کہ سب کو اس میجیکل بی بی کے بارے میں بتاتی ہے اس کے بعد سارے تیار ہو جاتے ہیں روت کی ہیلپ کرنے کے لیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک میری اور جوسف کو کوئی روم نہیں ملا اب میری کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی تو جوسف اسے یہی پر ریسٹ کرنے کو بولتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچ چکا تھا اور وہاں پر ہنٹر ہی کہیں پاس تھا وہ یہاں پر ان دونوں کو کھینچنے لگتا ہے جس کے بعد یہ دونوں سے فالو کرنے لگتے ہیں ہنٹر بھی اب ان کو فالو کر رہا تھا یہاں پر یہ بو کے ساتھ اسی فارم تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اینملز نے اس جگہ کو کافی ساف کر دیا تھا میری کے لیے اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہنٹر اور اس کے ڈاکس بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں جس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب ان ڈاکس کا مقابلہ اسے خود کرنا ہوگا وہ دون دونوں سے لڑنے لگتا ہے پر ہنٹر بھی یہاں پہنچ چکا تھا جس کے بعد تینوں سے اکیلے لڑنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا ہنٹر اب فارم کی طرف جارہا تھا جہاں پر میری تھی یہاں پر روت آ جاتی ہے اپنے باقی ساری شیپ فرینڈز کے ساتھ اور یہ لوگ اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہ برڈ فرینڈ بھی آ جاتا ہے انہی تین کیملز کے ساتھ جو کہ ہنٹر اور اس کے ڈاکس کو پش کرتے ہیں ایک خلپ سے نیچے اور وہ لوگ یہاں پر لٹک جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کیسے وہ دونوں ہنٹر ڈاکس نیچے لٹک رہے ہیں اور ہلپ مانگ رہے ہیں اور اسے ان پر ترس آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ہلپ کی جائے یہاں پر ساتھ ہی ایک بیبی کی رونے کی آواز آتی ہے جس کو سنتے ساتھ ہی ہنٹر اوپر آنے کے لیے ان دونوں ڈاکس کو نیچے پھینک دیتا ہے تاکہ وہ ایزلی اوپر چر سکے ہنٹر جب اوپر آنے کے لیے اپنی سوڈ کو یوز کرتا ہے تو وہ خلپ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے دوسری طرف وہ دونوں ہنٹر ڈاکس جب میچے گر رہے تھے تو وہ ان کو بچار لیتا ہے اور باقی سارے اینمل فرنس کے ساتھ مل کر ان کو اوپر کھینچتا ہے جس کے بعد یہ لوگ ان کی چینز کو کھول دیتے ہیں اب ان دونوں ہنٹر ڈاکس کو بھی ریالائز ہو گیا تھا کہ وہ لوگ بہت غلط کر رہے تھے اس کے بعد یہ سارے لوگ فارم میں واپس جاتے ہیں جہاں پر سارے اینملز اس میجیکل بیبی کے پاس بیٹھے تھے یہاں پر وہ دونوں ڈاکس بہت اداس تھے تو وہ دونوں کو ملواتا ہے اس میجیکل بیبی سے اتنی دیر میں یہاں پر وہ تھری وائز مین بھی پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اس میجیکل بیبی کو بہت سارے گفٹس دیتے ہیں اور اس کے رسپیکٹ میں سامنے چھپ پی جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ہونے والا نیا کینگ تھا اس سب کے بعد وہ یہاں سے جانے والا تھا پر میری اور جوسف اسے روک لیتے ہیں اور اپنے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہماری مووی ختم ہو جاتی ہے